اردو عدب کا ایک اور روشن باب بند ہو گیا معروف افثانہ نکار بانو کدسیہ انتقال کر گئے بانو کدسیہ کچھ عرصے سے علیل اور لہور کے نجی اسپتال میں زیرے علاج تھی بانو کدسیہ نامور مصنف اشواق احمد کی بیوہ تھی راجہ کے سمیت کئی لازوال نوولز اور افثانے آپ کی جانب سے تخلیق کیے گئے تو اگر یہ کہا جائے کہ اردو باب کا ایک اور اہم اور قیمتی باب آج بند ہو گیا تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عدیب امجد اسلام امجد صاحب ان سے اس حوالے سے بات کریں گے امجد اسلام امجد صاحب ایک بہت بڑا خلا ہے جو کہ شاید آنے والے کئی صدیوں تک یہ پر نہیں ہو سکے گا کیا کہیں گے جیہاں اس پر کوئی شک نہیں تھی کہ اس طرح کے بڑے لوگ جو ہیں بانو آپا جیسے یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے اور اردو فکشن میں اسمت اور قرآن ایدر کے بعد جو دور آیا اس میں جو سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ بانو آپا ہی کا تھا اور انہوں نے ٹیلیوین کے لیے بھی افثانے کے لیے بھی اور پھر ناول کی شکل میں بھی جو کچھ لکھا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اردو عدب کے جو سب سے قیمتی سرمایا ہے اس کا حصہ ہے اور یقینا ایسے بے مثال ہنرمند کا جانا جو ہے اس کی رہلت یہ ایک ان کے خاندان کے لیے تو صدوہ ہے ہی مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری قوم کے لیے پوری اردو دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدوہ ہے امجد صاحب آپ کو ان کے انتقال کا کب پتا چلا؟ مجھے ابھی ابھی پتا چلا رہی تھوڑی دیر پہلے ہی لیکن میں ان کے پاس جاتا رہتا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ ان کی شہد جو ہے وہ جس قدر تیزی سے گر رہی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جانے کے بعد ان کے اندر وہ جو ایک جینے کی امنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے ختم ہوتی جا رہی تھی لیکن بہرحال یہ تو وہ ہے چپٹر جی جس نے ہر انسان کے زندگی میں آنا ہے دیکھنے والی بات یہی ہے کہ جب کوئی ایس طرح کا بڑا فنکار ہمارے درمیان سے اٹھتا ہے تو واقعی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ غریب ہو گئے ہیں امن صاحب میں اسی حوالے سے آپ سے جانا چاہوں گا بابا اشواک احمد صاحب تھی جب گفتگو تھی وہ بقاعدہ طور پر خود بھی اس بات کو تسلیم گیا کرتے تھے کہ جو ان کی تخلیقات تھیں جو وہ لکھا کرتے تھے اس میں جو ان کے کانسپس ہوا کرتے تھے اس میں بہت بڑا کردار بانو آپا کا بھی ہوا کرتا تھا اور وہ تمام لوگ جو کہ عدب سے جڑے ہوئے ہیں جتنی بھی تصنیف لکھی گئیں یا جتنا بھی لکھانی نے لکھا اس میں وہ تمام لوگ جو کہ سینی کے کردار کو جانتے ہیں بانو آپا کے کردار کو بھی وہ جانتے ہیں بانو آپا کے بارے میں وہ جانتے ہیں یہ بتائی ہم اردو زبان کے جاننے کے حوالے سے کتنا علم ان سے سمیٹ پائے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اچھی زندگی عطا کی اور بہت بغت دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ سکیں اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا جہاں تک اس کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب اس سطح کے دو لوگ مل کے زندگی گزارتے ہیں جیسے سارتھ ہے اور اس کی دیوی ہو یہ بہت کم کمبینیشن ایسے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں ایک دوسرے سے انٹریکشن جو ہے وہ خیالات کے بھی ہوتا ہے اور ہر حوالے سے جو ان کا جب ہی کریئر ہوتا ہے تو یقیناً اس پہ اثر تو پڑا ہوگا اور یہ جو ہم سوانہی کردار جناول کہتے ہیں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے یقیناً ان کی تحریروں میں بھی یہ آیا ہوگا لیکن بات یہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ یہ جو ٹکنیک کے مسائل ہیں یہ اپنی جگہ رہے لیکن عمر واقع یہ ہے کہ ایسے لکھنے والے ہمارے جہاں پہلے ہی بہت کم تھے اور اب اور زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں امجد اسلام امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت